نارد جینتی کے اوسر پر آج وشو سمواد کیندر جیپور کی اور سے پترکار سماند سماروں کا ایجن کیا گیا اس سماروں کے مکھے وقتہ کے روپ میں راشتی سوین سے وقت سنگ کے اکھیل بھارتی پچار پرمکھ سنیل آمبیکر موجود رہے کارکرم کو سمبودت کرتے ہیں انہوں نے نشپکش پترکاریتہ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پترکاریتہ میں سچ کو چھپانا نہیں چاہیے اور سماج کی اچھی باتوں کو بھی بینہ دباؤ کے سامنے لانی چاہیے اس سکارکرم میں مکھے آتیتی کے روپ میں ورشت پترکار پرمکھین چندر چھابڑا بھی موجود رہے سماج میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے لانی چاہیے جب بھی چیز چل رہی ہو کسی بھی بینہ دباؤ میں آئے جو سچ بات ہے وہ لانی چاہیے اور جو رتمن راجنیتی چلتی رہتی ہے اس میں یا جو بھی ویسٹڈ انٹریسٹ رہتے لوگوں کے اس میں نہ پھستے ہوئے پترکاریتہ کو شد روپ میں آنا چاہیے کیونکہ سوادینطہ اندولن کی اگر پترکاریتہ دیکھیں گے تو اس نے پورے دیش کا جاگران کیا تھا اور سوادینطہ کے لیے لوگوں کو تیار کیا تھا تو مجھے لیتا ہے وہ پویترتہ جو ہے آج بھی اس کی آوشکتہ ہے ویشو سموات کیندر جیپور نے دو ہزار گیارہ میں پہلے پترکار سمانوں کا آئیوجن کیا تھا تب سے لے کر دو ہزار انیس تک چالیس سے زیادہ پترکاروں کو سمانیت کیا جا چکا ہے ان کارکرم دو ہزار بیس سے اور دو ہزار اکیس میں کوویٹ کے چلتے کارکرم سمپن نہیں ہو پایا دو ہزار بائیس میں تین پترکاروں کو سمانیت کیا گیا ہے